دلی کی بات سیریز میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے خیر مقدم ہے یہ دلی کے لوگوں کے درد دلی کے لوگوں کی پریشانیاں دلی کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے یہ اس کا پہلا اپیسوڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حالی میں جس طریقے سے ایک بھیانک آگ لگی ناج منڈی کے اندر فرمستان سینما کے پاس اور اس سے پہلے کرول باک کے ہوتل میں سترہ لوگ مارے گئے اور جو ابھی جو آگ لگی ہے اس میں تقریباً 44-44 لوگ مارے گئے اور یہ پوری کی پوری گلی سرکار اور بی جے پی کی لاپروہی کا نتیجہ تھا جب ہم نے جا کے وہاں پر دیکھا اور بار بار اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ان کو یہ اٹینشن دلانی کی کوشش کی کیونکہ پرانا شہر جو ہے جس کو ہم پرانی دلی کہتے ہیں وہاں پر تاروں کا ایک جال بچھا ہے اور یہ حادثے بار بار ہو رہے ہیں اس کے باوجود کوئی اس کا جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کو دس لاکھ روپے دیں گے میں سمجھتا ہوں زندگیوں کی قیمت لگانے سے بہتر یہ ہے کہ جو وہاں اپائے ہوں کیونکہ کوئی اپنی جیب سے وہ پیشہ نہیں دے رہا لوگوں کا ٹیکس پیر کا پیشہ ہے جو نردارت ہے لیکن سب سے پہلا اعلان ہی ہوتا کہ انکوائری ہوگی اور اتنا پیشہ دیا جائے گا میں دلی سرکار سے اور بی جے پی جو ایم شی ڈی میں ہے اب پچھلے بارہ سالوں سے پندہ سالوں سے میں ان سے کہوں گا کہ جو ریل ایشوز ہیں جو لٹکے ہوئے تار ہیں گچھے کے گچھے پرانی شہر میں اگر ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو میں اروند کے ادریوال جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مجھ سمجھئے کہ خالی آپ فری بجلی باٹھ کر یہ تمام جو سسٹم ہے بجلی کا کیونکہ میں سوہم منتری رہا ہوں بجلی کا جب تک جو کیپیکس ہے جیسے ٹرانسفارمرز کی حالت ہو گئی ہے کوئی اس کے اندر کام نہیں ہو رہا کیبلز کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا جب پرائیوٹائیزیشن شیلہ جی نے دلی میں کیا تھا تو یہ تمام چیزوں پر دور دیا گیا تھا اور اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو جہاں دلی کے اندر ایک ٹرانسفارمرز پھک جائے تو تین تین دن لائٹ نہیں آتی تھی ہم نے اس کا ٹائم فورٹی فائی منٹس کر دیا تھا اور جو کمپلینٹ جو لوگ کرتے تھے اس کو ترنت اٹینڈ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ دلی کے اندر جو چاہے وہ پریابرن کو لے لیں آپ انوائرمنٹ کو لے لیں ٹرانسپورٹ کو لے لیں جب ہمارا دور تھا اس سمیں شیلہ جی جب مکمتری بنی دلی کے اندر ہزاروں جو ٹرانسپورٹ کے ویکل سے چاہے بسے تھی چاہے آٹو تھے چاہے ٹیکشیاں تھی سبھی اتنے بڑے فلیٹ کو سینجی پہ کنورٹ کیا اس لیے کہ دلی کا پولیشن کیسے کم کیا جائے میں اربین کیجریوال جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پولیشن بڑھ جاتا ہے تو ایک پینک ریاکشن میں آپ آڈ ایون کی بات کرتے ہو اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیپڑے دکھانے کی کوشش کرتے ہو کہ گلابی پیپڑا جو ہے وہ ہمارشل کا ہے اور کالا والا دلی کا ہے آپ پیپڑے نہیں دکھا رہے اگر آپ کو چنتہ ہوتی ان بچوں کی اس کا علاج آپ کرتے ہیں آج دلی کے اندر ڈی ٹی سی کی بسے چھے ہزار سے گھٹ کے اٹھائیسو رہ گئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ دھیرے دھیرے آپ ختم کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اولا اوبر کا استعمال کریں اور اگر میٹرو نہیں بنی ہوتی جو شیلہ جی کے دور میں بنی تھی اور پورا فیس تری تک جو ہے اس پہ کام ہوا تھا فیس تری تین سال لیٹ کر دیا گیا پچاس لاکھ لوگ آج میٹرو سے سفر کرتے ہیں ڈلی کی ڈی ٹی سی بسے تقریباً اٹھالیس لاکھ لوگوں کو لے کر جاتی تھی آج کیول اکیس لاکھ لوگ ٹریبل کرتے ہیں اس میں لاس مائل کنیکٹیوٹی کے لیے ہم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ پرائیویٹ ویکلز نہ لیں اور شڑکوں پر بوجھ کم ہو جس طرح کا وکاس پندرہ سالوں میں ڈلی میں ہوا تھا جو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں آج شڑکوں کے گھڑے جو پی ایم ٹو پوائنٹ فائی و پی ایم ٹین جس کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے گھڑے ہوں گے تو اس میں دھول اکھٹی ہوتی ہے جب وہ دھول اُرتی ہے تو جو جو بھی لوگ چاہے بس میں ٹرابل کر رہے ہوں ٹو ویلر میں کر رہے ہوں بچے اسکول کی بسوں میں جا رہے ہوں وہ سارا کا سارا پولیوشن ان کے اندر سما جاتا ہے تو کیونکہ اربینت کیجریوال کی نظر بچوں پہ نہیں ہے اربینت کیجریوال جی کی نظر ہے کہ بچوں کے ماں باپ کو لگے کہ مکہ منطری کتنا سمیدن شیل ہے کہ ہمارے بچوں کے لئے اتنا سوچتا ہے کیول ایڈوٹائزمنٹ سے جس پہ آپ نے اب تک ہزاروں کرو روپے پچھلے پانچ سال میں خرچ کی ہیں سرکاریں نہیں چلتی سرکاریں چلتی ہیں سمیدن شیلتا سے تو خدا کے واسطے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈلی کی طرف نظر ڈالیں جس کو پندرہ ورشوں میں کانگریس کی سرکار نے شیلہ جی کے نترت میں سونیا جی کی لیڈرشپ میں جس شہر کو بنایا تھا ہم نے اس کو اس شہر کو ویسا واپس ہی دے دو ہم کو تو ڈلی والے بڑے احسان مند ہوئے اب چونکہ چناؤں میں کیول ڈیر دو مہینہ بچا ہے آپ پھر ڈلی کے لوگوں کو لولیپاپ دینا چاہتے ہیں ڈلی لولیپاپ سے نہیں چلتی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑی حد تک گمراہ کر پائیں لیکن ڈلی کے لوگ بہت دانشور ہیں بہت سوچ چھمچھے کام لیتے اسی لیے انہوں نے پندرہ سال ہم کو ڈلی کے اندر بار بار جتا ہے لیکن آپ ایک جادوگر کی طرح پٹارہ لے کے آئے تھے جس میں جن لوگ پال کی بات کرتے تھے برشتہ چار سے لڑنے کی بات کرتے تھے اور پہلے ڈیر سال میں ہی آپ کے چار منتری برشتہ چار کے نام پر نکالے گئے آپ جس طریقے کہ ڈھکوس لے آپ ایمانداری اور یہ سب جو کرتے ہو ڈلی میں جب ڈیر قوالیٹی لیول فور ایٹی تھا اس سمیں آپ نے کہا پچیس پرسنٹ پولکشن کم ہم نے کر دیا ہے ڈلی کا اور کھروڑوں روپے انشتہاروں پہ لگا جئے ڈلی کے لوگوں میں کی آنکھوں میں دھول مجھوکی ہے آج نربائیہ کے بعد آج آپ کو یاد آ رہی ہے کہ ڈلی میں مہیلائیں ریپ ہو رہی ہیں ڈینیش وومن جو آپ کی کونسٹیٹونسی کی تھی آپ کے مکھ منتری بننے کے چھ مہینے بعد اس کا بلاتکار ہوا تھا کناٹ پلیس کے اندر جو نئی ڈلی اسیمبلی کا حصہ ہے آپ کو آج رونا یاد آ رہا ڈلی میں روز بلاتکار ہو رہے تھے تو جب جا کے راج گھر پہ کیوں نہیں بیٹھے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈلی کے لوگ آپ کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں اور آپ اگر سوچو کہ ڈلی کے لوگ کو کہو پانی فری بجلی فری پانی کیا فری کیا آپ نے پانی آج دوسرک پانی آ رہا ہے پیلے رنگ کا پانی آ رہا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جی والدی آپ میرے ساتھ چلو اور آپ پانی پی کر دکھانا جہاں آپ چاہو وہاں چل کے دو گلاس پانی پینا اور اپنے گھر میں جو آپ کے آرو اور تمام بشللی رکھی رہتی ہے اس کو ختم کر کے نلکہ پانی استعمال کرو تب اس درد کو آپ پہچان پاؤ گے جو ڈلی کے لوگ گزر رہے ہیں اور آخر میں میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا چودہ تاریخ کو جو آکروش ریلی ہماری نیتہ کانگریس جس میں دیش کی بے روزگاری بڑھتی ہوئی قیمتیں کس طریقے سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں کس طریقے سے بے پار اجل رہا ہے یہ وہ مدے ہیں جس سے بھارتی جنتہ پارٹی بھاگنا چاہتی ہے یہ وہ مدے ہیں جو ہر انسان کو پریشان کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی موڈی جی کی عادت ہو گئی ہے جب لوگ بے روزگاری کے لیے روزگار مانگیں آپ سے کاروبار ٹھیک کرنے کی بات کریں تو آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایجندہ لیاتے ہو جیسے ابھی سٹیزن امینمنٹ بل لائے ہو چودہ تاریخ کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں نکل کر آئے تاکہ موڈی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس دیش کے اندر کانگریس پارٹی کبھی سوتی نہیں ہے اور جب لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ان پریشانیوں کو چاہے وہ بے روزگاری کی ہو کسانوں کی ہو جو آتمرتیا کر رہے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے نوجوان جو انجینئرنگ کر کے دس ازار کی نوکری کے لیے درخواست لگاتے گھومتے ہیں چاہے وہ دیش کے اندر جس طریقے سے ایک شامپردائکتہ کا محول ہے اس سب سے لڑنے کے لیے آپ سب چودہ تاریخ کو بڑی تعداد میں راملیلہ گراؤنڈ پہنچیں تاکہ ہم سونیا جی اور راہل جی کے ہاتھ مضبوط کر کے ان کو اتنی طاقت دیں کہ اس دیش میں جس طرح کا باتاورن بن رہا ہے جس طریقے سے ایک در کا محول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس در سے لوگوں کو باہر نکالا جاتے ہو چکے آپ سب کا بہت بہت دھنیوان